اسلام علیکم بچوں کیا حال ہیں امید ہے کہ آپ سب خریش سے ہوں گے آج آپ سے ملاقات لیکچر فور میں ہو رہی ہے پچھلی لیکچرز میں میں نے آپ کو نظم حمد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالب بتایا تھا سمجھایا تھا سمام نام آپ کی کاپی میں موجود ہیں اور اسی کاپی کو آپ تمہارے نکال لیجیے اور اپنی کاپی سے دوبارہ سے اس لیکچر کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے بیٹا آپ کی کاپی میں مرکزی خیال ہے نظم حمد کا آج اس کی دھرائی کریں گے ہم آپ سب کو پتا ہے کہ نظم حمد کسے کہتے ہیں یہ تو آپ کو میں بار بار اپنی لیکچر میں ریوائز کروا چکی ہوں دھرا چکی ہوں کہ حمد اس نظم لو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بین کی جائے تو اس نظم میں بھی یعنی اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ مرکزی خیال میں شائر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا کیا ہے خالق اور مالک ہے اسی نے اس کائنات کو اس دنیا کو پیدا کیا ہے وہ اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب بھی لینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب تعالیٰ جاننے والا ہے یہ خوش رکھ پھول پھل سورج چاند ستارے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور یہ ساری کائنات جو ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئے ہیں اندیرہ کو یا اجالہ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے اس کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے ہماری ہر قاتل سخنات کو جان رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہماری کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے کائنات کی کوئشیں اس سے لاکتہ نہیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہم چاہیے لاکھ چھپا کر کوئی کام کریں لیکن اللہ کی نگاہ سے وہ کام چھپ نہیں سکتے تو امید ہے میٹا آپ کو یہ لیکچر فور بات سانی طور پر سمجھ میں آگیا ہوگا اس مرکزی قیال کو آپ نے آسان ہے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے یاد کرنا ہے اپنے پاس کاپی میں لکھنا ہے اور اچھی طریقے سے اور آخر میں میں یہ بات آ دوں آپ کو دوبارہ کہ بیٹا یہ لیکچر فور میں نے آپ کو کروایا اور سمجھایا اب یہ لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ نہیں ہوں گے اس لیے پیرنٹس سے ترخواست ہیں کہ بچوں کو اچھی طریقے سے یہ لیکچر دکھائیں ان کو سمجھائیں تاکہ وہ آرام سے ہافیلی اگزائمینیشن کی تیاری کر سکیں کیونکہ اس دفعہ ہمارے ہافیلی اگزائمینیشن جو ہیں اپنی کاریاں کے مطابق ہوں گے اور پاسورڈ پروٹیکٹڈ پیپرز ہوں گے اس کے لیے گوگل آئی ڈی کے لیے آپ کو ایڈمین کے پاس آنا پڑے گا اور گوگل پاسورڈ لینا پڑے گا تو امید ہے کہ آپ سب کو میرا ہی یہ باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ہوں سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی